وزیراعظم شاہد خاکان اباسی گوانہ ہاؤس کوئٹا میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور جو ہماری پارٹی کا ایک ویجن ہے اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں تو پرامر صاحب آپ بات کریں جیو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گورنر صاحب کا اور شیفر صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے آج پورا دن ہمارے ساتھ گزارا اور تین اہم ہمارے ایونٹس سے آج سب سے پہلے جو عمر و عامہ کی صورتحال ہے اس پر تقریباً دو گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور اس کو ریویو بھی کیا گیا اور اس صورتحال کو کیسے بہتر بنائے جائے اس پر بھی غور ہوا آپ ادرات جانتے ہیں کہ جب یہ حکومت آئی دوزار تیرہ میں تو ڈانڈو کی کیا کیفیت تھی کہ صوبے میں اور شہر میں وہ آج حالات بہتر ہیں مشکلات ضرور پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کا مقابلہ بھی کیا جاتا ہے اور کوشش یہ ہے کہ ان تھریڈز کو ختم کیا جائے تو اس حوالے سے بہت سی فیصلے بھی ہوئے جو انشاءاللہ اس صوبے میں امنہ موانگ سلطنگار کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اس کے بعد ہے ڈیویلمنٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں صوبے کے اندر جو پروننشل گورنمنٹ کی ڈیویلمنٹ ہے اور جو فیڈرل پی ایس ڈی پی سے اور جو نواز شریف صاحب نے سکیمیں اناؤنس کی تھی ان کو کنٹینیو کرنے اور آگے بڑھانے کے فیصلے بھی کیے گئے ان میں بہت سی یہ سکیمیں ہیں میں چند جو خاص خاص باتیں ان کے ذکر ضرور کر دوں گا سب سے پہلے یہ جو نواز شریف صاحب نے ایک سکیم شروع کی تھی کہ ہر زلے کے اندر زلے ہیڈکورٹر میں ایک گیس کا منصوبہ لگایا جائے گا یہ تقریباً پندرہ ارب روپے کی لاغت سے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ اسی بالی سال میں اس کو ایپلیمنٹ کیا جائے گا اسی طرح ایک پرانہ پرانی ڈیمانڈ بھی تھی اور ضرورت بھی تھی کہ جو ٹیو پیلت ہیں ان کو سولر پاور پر لائے جائے تاکہ سبائی حکومت جو سب سے نہیں دیتی ہے اس کو بھی کوئی اور استعمال کر سکے جو افاقی حکومت دیتی ہے وہ بھی کوئی اور جگہ استعمال کر سکے اور کسان کو بھی فائدہ ہو تو اس سکیم کو بھی انشاءاللہ تین فیزز میں انکلیمنٹ کیا جائے گا اور اس پر بھی اسی بالی سال میں کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ڈینز کے حوالے سے پانی چونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صوبے کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بازی کی جو تمام سکیمیں تھی جو سروے تھا اس کو کنسولیڈ کیا جائے اور جو پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ ڈیبارٹمنٹ ہے وہ جو نئی منسٹری بنی ہے وارٹر ریسورسز کی ان کے ساتھ مل کر لوجستان کے اندر جہاں بھی پانی کی سٹوریج ہو سکتی ہے وہ سٹوریج پروائید کرے گا آپ حضرات جانتے ہیں کہ کچھی کنال کا منصوبہ کئی اشروں سے التوا کے شکار تھا الحمدللہ اس حکومت میں مکمل کیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے ہفتے دس دن میں وہ کام شروع کر دے گا اور بلوجستان کے ستت ہزار سے زیادہ ایکر زمین جو ہے وہ اسے سہراب ہوگی اس کا دوسرا فیز بھی ہے جس کو انشاءاللہ جلدی شروع کیا جائے گا اور مکمل کیا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان کو ریویو کیا گیا دواندر کے حوالے سے دیگر جو سی پیک کے منصوبے ہیں جو گڈانی میں جو خلیفہ کوسٹل ریفائنڈری کے نام سے ریفائنڈری ہوتی تھی اس کو ہم نے ریپلیس کیا ہے پارکو کوسٹل ریفائنڈری سے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا اور یہ بھی بلوجستان میں انشاءاللہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ سوشل سیکٹر کی دو سکیمز ہیں ایک ہیلتھ کارڈ سکیم ہے جو گریب لوگوں کی آسپرالیزیشن کو کبر کرتی ہے یہ نوازلی صاحب خود آئے تھے اور چھے زلوں میں اس کو کیا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بزید بھی ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو آج ان کے حکم کے مطابق اور مسئل صاحب کی خواہش کے مطابق یہ سکیم جو ہے انشاءاللہ پورے بلوجستان میں اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اور ہر زلے میں اس کی کبرج مکمل طور پر کی جائے گی کسی طرح جو بسپ ہے اس کی کبرج بھی اس وقت پوری نہیں ہے تو بسپ کی سکیم بھی ان کی چیئر پرسن یہاں خود رشیف لائیں گے اگلے ہفتے میں اور چیز صاحب سے ان کے مزارات سے اور پارلیمانی پارٹی سے مل کر اس سکیم کو بھی پورے صوبے کے اندر ایکسٹینڈ کیا جائے گا تاکہ جو یہاں کے غریب لوگ ہیں وہ بھی اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھایا سکے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی دیگر میں بہت سی باتیں ہوئی برحال وہ بتدریج آپ کے سامنے آئیں گی اور مقصد یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر جو عمام کی مشکلات ان کو حل کیا جائے جو ایک محرومی کا ایک اثر شامل تھا اس کو دور کیا جائے اور ہماری یہ کمیٹمنٹ ہے پاکستان مسلمی نون کی اور نواز شریف صاحب کی کہ انشاءاللہ بلوجستان جو ہے وہ ہمیں پوری اوقید ہے کہ سے جد میں پاکستان کا میر تریل سینوں hole ہ ہے اس سے پرمید مجھے مجھے اتجاری کرنے کا ش�ید۔ اس کی طرح کے ایسر دور پرمید کرنے والدارم جو میرے فکرنے والدارم جس نے کہ کومنٹ ہمیشہ اداروں کے ساتھ مہا ذرائی میں نظر آئی ہے آج بھی ریفرنس کے حالے سے جمعہ کام پہنچے ایک بازوش سنائیتے رہی ہے اس کو آپ کیسے کومنٹ کریں دیکھیں یہ میں اس میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا کیونکہ جو ہمارا کام حکومت میں ہمارا کام حکومت کرنا عبام کے مسائل کو حل کرنا جو لوگ ریفرنسز فائل کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے ریفرنس فائل کریں اس کا جواب بھی دیا جائے گا تو مقابلہ بھی کیا جائے گا اپنے اپنا دفاع کرنا ہر شخص کا ہر ادارے کا حق ہوتا ہے اور ہم اس کا انشاءاللہ دفاع کریں گے سر اپنے دیبیٹ کرنے جا رہے ہیں جیسے انسان پاس کا دکھلے تھے تو ہمیں آگا پاری جو میڈیا سے بات بھی تھے وہ ان میں نے بات آتا ہے کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں دلے گے اس کا حصہ نہیں دلے گے کہ آپ سے باتی کی طرف پارچی ہے اس دیبیٹ میں شامل ہوں گے مجھے پتہ نہیں ہے زرداری صاحب کونسی دیبیٹ کو ریفر کر رہے تھے پہرحال سیاست سیاستی جماعتوں کے اندر ہمیشہ بات چیت رہتی ہے مختلف ایشوز پر چاہے وہ آئینی ترامیم ہو یا قانون ہو یا ملک میں سیاستی بھاول کے بارے میں بات چیت ہے تو یہ بات چیت رہنی چاہیے اور اگر اس میں زرداری صاحب کو ضرور شامل ہونا چاہیے کیونکہ ڈائلاؤگ ہی سیاست ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی شامل ہوں گے اس ڈائلاؤگ میں اور دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی برحال یہ الیکشن کا سال ہے اس میں سیاسی سٹیٹمنٹس ہر شہر سے زیادہ دیتا ہے تو زرداری صاحب نے بھوکے کا استعمال کیا ہے برحال فیصلہ دے وہ پہستان کے عوام انشاءاللہ چار جنگوں کے بعد جب الیکشن ہوں گے وہ کر دے گی سر آمدی ایکشن کا سال ہے سلیمی صاحب یہ مجھے خود پڑھ کر بڑی حرانی ہوئی میں خود حران ہوں اس بات پر کے ایسی باتیں اخباروں کی زیرت بنتی ہیں سی سی آئی میں تین سیٹے جو ہیں وہ وفاقی حکومت نومیلیٹ کرتی ہے صرف تین باقی چار جو ہیں وہ وزرائے آلہ ہوتے ہیں ایک وزراعظم ہوتے ہیں اور تین نومیلیز ہوتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر ایک آئی پی سی کے ملسٹر ہوتے ہیں یہ کام ہی سی سی آئی کے اوچلانا ہے ایک وہ ہوتے ہیں اب وہ جس سومے سے بھی ہو اس وقت وہ ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ریاض بیرانہ صاحب دوسرے فنینس ملسٹر ہوتے ہیں کیونکہ سی سی آئی کا ہر مسئلہ فنینس ملسٹری میں ہی آ کر رکھتا ہے وہ سالدار صاحب ہیں لاہور کے رہنے والے ہیں اور تیسرے جو ہیں ہم نے غلام برزر جتوہی صاحب کو جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں کیونکہ سی پیک کے اندر انڈسٹریز کا بہت عمل دخل ہوگا اور سی پیک جو ہے وہ سی سی آئی میں دیفنیٹلی اس کو اس کی مندوری یا اس کے جو اثرات وہاں سے پیدا ہوتے ہیں ان کو رکھا گیا ہے تو یہاں پر کوئی صوبائی نمائنگی کی بات نہیں ہے یہاں پر کوئی تاثب کی بات نہیں ہے یہ یہ تاثب پھلانے کی بات ہے میں اس کو نہ قبول کرتا ہوں نہ میں اس کی تاہید کر سکتا ہوں اور اکمل طور پر اس بات کی نفی کرتے ہیں مسلمتی قنون پورے پاکستان کی جوابت ہے اور ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے آج جتنے فانڈز جب یہ حکومت آئی صوبوں کو بارہ سو ارب رویہ سالانہ ملتا تھا اس حکومت نے انیس سو ارب سے زیادہ رقم پسلے ساتھ صوبوں کو دیئے اور آپ کسی حوالے سے دیکھ لیں آپ ڈی 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 کے حوالے سے دیکھ لیں آپ منصوبوں کے حوالے سے دیکھ لیں جتنے اس حکومت نے صوبوں میں جو فنڈز دیئیں سکیمز دیئیں اس کی کوئی مثال ماضی میں پاکستان میں میں نہیں صوبوں کو سیارات دیئے گئے تھے اب اس طرح ان کیسی آئی اور بپی آل کے جو شیرز ہیں یا جس طرح اس طرح ملنا تھا جو نہیں ملتا اس پر آپ کیا کہیں دیکھیں جو اس وقت یہ ایک ایسا ایشو ہے جو سی سی آئی میں زیر بحث ہے اس کا فیصلہ سی سی آئی کرے گی لیکن جو رائلٹیز ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر صوبوں کو ملتی ہیں جو اخراجات ہیں پروڈکشن کے وہ وفاق برداشت کرتا ہے ملکیت جو ہے اٹھاروی تجمیج آباد وہ آدھی آدھی ہو چکی ہے تو یہ ایک کافی لمبی بحث ہے جس کو سی سی آئی ہی حل کر سکتا ہے کچھ وفاق کا ویو پوائنٹ ہے لیکن یہ وہی پر حل ہوگا لیکن میں آپ کے ایک بات ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس میں صوبے کسی طرح بھی آج نقصان میں نہیں ہے میں آپ کو بالکل بزرات سکتا ہے کیونکہ گیس میں خود ڈیل کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں تو گیس کے حوالے سے کمز کم سارے صوبے جو ہیں وہ اس وقت پوزیٹیو جا رہے ہیں نیگیٹیو میں وہ نہیں ہیں سلیم آپ سے پاس رکھا آئیلن گیس آئیلن گیس کا خواب مقابلہ برشتان جو ہے وہ آئیلن گیس کے برشتان میں کہاں پہ آپ نے آئیلن گیس کے دیکھیں گیس کے دسکوری ایکسپوریشن کے لیے سب سے پہلے لارڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ضروری تھا اور ہم نے پہلے اس چیلنج کو قبول کیا آج الحمدللہ جتنے بلوکس برشتان میں جو خالی پڑے تھے وہاں پر کام یا شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گیس دسکوری جو ہے برشتان میں آئیں گی کیونکہ ہر چیز کے بلیانی ضروریات ہوتی ہے اور سب سے پہلے اگر ایسپوریشن آپ نے کرنی ہے تو آپ کے جو لارڈ آرڈر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں کمپنیز جا سکیں کام کر سکیں بغیر کسی خوفر خطرے کے آج الحمدللہ وہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے اور اس کی اثرات آپ دیکھیں گے سر آپ نے اداروں کے ساتھ جو ہے مہازارائی کا تاثر گہرہ ہوتا جا رہا ہے کسی آپ کسی ادارے سے مہازارائی نہیں ہے اخبار میں جب پڑھتا ہوں تو مہازارائی نظر آتی ہے ایسی کوئی مہازارائی نہ ہے نہ انشاءاللہ ہوگی یہ الیکشن جون میں ہوں گے اس کے بعد پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے یہی جمہوریت ہے اور یہی مہار آئین کہتا ہے تینکیو